پہرے بچوں اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے شائر کشمیر محجور جس کا ہم دوسرا حصہ آج مکمل کرنے جا رہے ہیں محجور کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کلام ان کی زندگی میں کلام محجور کے نام سے گیرہ حصوں میں اور پیام محجور کے نام سے چھے حصوں میں شائع ہوا دبا محجور سے یزن مقبولیت ہے یزن امسند اگر اس وچھو امسند مشہوری امک انداز ہے کوئیس اتکانا لگا ہے کہ امسند کلام یزن امسند زندگی ہوند کلام یزن امسند زندگی دورانے آتا تھا تمہا آئے کہان ہے سنمس کلامی محجور لکھنا پیام محجور آو شین ہے سنمس شاہیا کرنا یلی زندگی دوس محجور کشمیر کے پہلے شائر ہے کشمیر کو کورنک شائر جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شائع ہوا یزن امسند کلام امسند زندگی مزی وریح پیر شائع گاؤ یا حد تا کہ بعض حصے دیوان گری اور رومن رسم الخط میں بھی شائع ہوئے یو تا کہ امسند کلام چھو امائی دیوان گری یا سی لنگویج مزی یا رومن رسم الخط مزد آئیم شائع کرنا ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی، ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے امسند انوارے ہاں نظموں ترجمہ انگریزی، ہندی، اردو اس مازدے کارن محجور کشمیر کے پہلے شائع ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی یا شو محجور کشمیر کو کورنک شائع ہے یا سنز یا زندگی پیٹ فیچر فلم آقائی بنات بی آیا ایک دستاویزی فلم ڈاکیمنٹری فلم بنانا ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مشہور ہے دپائے امسند کلام اس گیاوان محمود شہری یہ کو بڑا مشہور وہ لاہور جا کے محجور کا کلام گاتے تھے یہ اس لاہور کا سب پاتہ اس امسندی کلام گیاوان جو ریکارڈ ہوتا تھا یو زندگی ریکارڈ اس تحتیمائے کارنے افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شائعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائے افسوس ایک مقام چیئے کی اوتا بڑ شائعر تب اوتا مقبول شائعر مشہور شائعر امس پی ملازمت ملازمت میں بڑی تکلیف تولین جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا یہ مکتاز کر امیم کی ذکر امیم پنن کھاتا نماز کورمت چو وہ زبردست وطن پارست تھے یہ اس بڑا وطن پارست بڑا محبت بڑا محبت اس ملازمت محجور اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت تھی امیم سوس آت پننس قشیر وطن سوید اس ملازمت ایک اس ایک اس چیز سے سوید محبت تاریخی عدبیات کشمیر کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے تاریخی عدبیات کشمیر لیشم کتاب آت سلسل سمس کوئی دل اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے تاید کورن کتاب کرن وہاں زیاد امیم مطالعہ مختلف آدمی اجمنوں سے بھی وابستہ رہے وہاں عدبی نمزن لیٹریچر زانن یا سیئے انجیوزو ستمن سوید کورن رائب صحابت میں بھی دلچسپ لی اکبار لکھن سمس دلچسپ لی ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی گاو میتری گام پلوائم میں سکونت اختیار کر گئی یوتوی ملازم یوتوی پتھوئے ریٹائر گاو تیم پتھوئے پنے آبائی گام پلوائم تیتیار روزہ انیس سو اکابن میں حکومت جمہو کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت آبزائی کی کونو شاید آکمز حکومت جمہو کشمیر تیم دہی کور امس عظیم شاعر وریا عزت آبزائی محجوری اعزاز پانے والے پہلے شاعر ہے محجور اس یہ انام حسل کرن مول گارنک شاعر چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وزیف آجاری کیا حکومت انکور امس عظیم شاعر سرکاری وزیف جاری اس وزیفے کی پہلے قصد محجور نے آٹھ اپریل انیس سو باون کو پلوائم کے سرکاری خزانہ سے وصول کی امی گارنک قصد سرکاری وزیف آٹھ اپریل کونو شاید دومہ سرکاری خزانہ یعنی کہ ٹریکیٹری مزمی حسل کر ان اسی وقت ان کے دماغ کی نص پڑ گئی امی سات اپورٹ یسے یہ کالاسمس دماغ پلوائمہ سے انہیں اپنے گاؤں میتری گام پہنچایا گیا پلوائم پیٹ ٹریجری پیٹ واتنو کے میتری گام پانون گام جہاں دوسرے دن یعنی ناؤ اپریل انیس سو باون کو ان کا انتقال ہو یہ دوی میں دو ناؤ اپریل انتقال کو یعنی کہ یہ گونیم دنیا فوت پہلے تو انہیں اپنے گاؤں میں ہی دفن کیا گیا گوارنی تکورو کی پانیس گام سیمس دفن وہ دو دن بعد یعنی گیر اپریل انیس سو باون کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی گولا محمد میتری گام گئی دبا تیم پات گئی زدہ دائی دوی پات یعنی کہ کہ اپریل ازا آو کنوشت و دماغ تیم وقت نائب وزیر اعظم بخشی گولا محمد سکو میتری گام اور محجور کی میت کو قبر سے نکال کر سیری نگر لائیا گیا دبا محجور سنز آردر کی محجور سنز میت کردو ان سے قبر ماز نیابر دی یعنی سیری نگر یہاں کھانکای مولا سے جنازے کو سرکاری اعظاز کے ساتھ عدیبوں شائروں اور سرکاری افسروں کے جلوس میں اتواجن لے جیا گیا ایتی کھانکای مولا سرنگر پیدا ایتی کھانکای مولا جناز نیوک مایت سرکاری اعظاز سنز عدیبوں شائر سرکاری افسر اسے جلوس اسے نیوک اتواجن جہاں انہیں سپردکھا کیا گیا یہ دی ورنہ آؤ اس موقع پر ایکیس توپوں کے سلامی بیدی گئی گارمنٹ جمہ کشمیر اتیم دویمیس اکوہاں توپن سلامی محجور نے اپنے کلام اتحاد بائی چارہ اور وطن پارستی پر زور دیا محجور انچو پانیس کلام اتحاد بائی چارہ بائی بندت تو وطن پارستی پر زور دیدت وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے تھے یوزن آلریڈی پوری اتماس گوڑنکے سے سزمزتے کہ محجور یوزن چو یا سے کشیر ہندس ایکس ایکس چیز سے محبت کرا وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن ہمیشہ ترقی کرے سو سیاسا میں ان وطن کشیر کا سہتھ ترقی کرے ظلم کا خاتمہ ہو ظلم کو سمیٹن اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے تو انسان سے قدر و قیمت بڑھے تو آدمان شکی الفاظ معنی مثال لفاظ معنی ایشو اور کنیس محجور ام کا سن یاد کرن جدائی کا شکار محجور معنی کو جدائی شکار چونکہ یہ بھی واریہ ستم تولین ملازمت دورا تاوشیم دومت پتوانس ناو تقل محجور شائر کو شیر کہنے والا شیر و شیری آئس کرنے شیر و شیری آئس کرنے ذہین کو تیز ذہن رکھنے اقل مادی آس مروجہ کو نیمک رواج آئس شیر کو شیر کہنے آگاز کو شروع ابتدا شجرہ کش کو نصب نامہ تیار کرنے والا وہ ملازم جو کسی خاندان کے افراد کا نام نسل کے سلسلے سے مرتب کرے شیر شیر نصب آئس بنا یعنی کہ موطل کو موکر کچھ عرصے کے لئے روک لینا افسرانی بالا کو حکامی بالا بڑے افسر مقبول کو پسند دید ناغمے گئید سفر نامہ کو وہ تحریر جس میں کسی سفر کا حال بیان کیا گیا ہو مرشد کو استاد پیر یا سی مان تذکرہ کو جس میں کچھ لوگوں کا ذکر تحریر ہو تصانیب کی جمع کتاب پیام کو پیغام رسم لکھنے کا طریقہ یعنی رومن رسم لکھنے رومن لنگویج مضلح کسی زبان کو لکھنے کا ڈھنگ مطالعہ کرنا کو پڑنا یا سو کو پڑنا وابستہ ہونا کو ساتھ ہونا تعلق رکھنا پینشن ہونا کو ملازمت کی مدد ختم ہونے پر وظیفہ پانا آبائی گاؤں کو وہ جگہ جہاں ماں باپ دادہ دادی اور دوسرے بزر گئے ہوں سکون گرہ ہائش کی جگہ عظیم کو بہت بڑا عزت عبزائی کو عزت دینا عزاز عنام قسط حصہ انتقال پھوت ہونا تجویز مشورہ سرکاری عزاز سرکار کی طرف سے ملنے والا عنام سپر دکھاؤ کو دفن ہونا محجور کا پورا نام کیا تھا آیت مہترگام زل پلواما میں پائدہ ہوئے محجور نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی آزل کی محجور نے پنجاب سفر پہلا سفر کب کی ہے محجور نے شیر گوئی آگاز کب کی ہے شیر گوئی آگاز پنجاب سفر دوران پٹوائری بننے کے بعد محجور کہا کہا قائد رو دیوٹی ہندوائر آئری کام کارگیل لداک خاجن سورس آر امن جائن رو محجور کی چند کتابوں کا نام بتائی کئند کتاب نام محجور سن لیت کلائم محجور یا پیام محجور یا پٹوائری چھم کتاب یا رحم صاحب حیات رحم چھم محجور کا کلائم کن زوانوں میں ترجمہ ہوا ہے کمان کمان زوان انگریزی ہندی تو اردوس انگریزی ہندی تو اردوس مازد ریاست چھ باہر محجور کہاں کہاں ریاست پنجاب گئی دہلی گئی محجور نے وزیفے پہلی قصد کارگیم یہ قرم 8 اپریل کنو شاہ تا دوانس ماز محجور کا انتقال کب محجور انتقال 9 اپریل کنو شاہ دوانس ماز ان کے آبائی گاؤں زلار پلوام کے گاؤں میدری گام میں ہو محجور کا مزار کہاں محجور مزار کا چیچ اتواج محجور نے اپنے کلام کن باتوں پر زور دیا ہے محجور زور ایم شدود مدبائی چارہ وطن پارستی